شیطان کیا چیز ہے؟ شیطان سب سے اول جو انسان کے خون میں جو برائی کا جھان بھی پایا جاتا ہے نیکی کا بھی اور برائی کا بھی نیکی کا غالب ہے برائی کا مغلوب ہے اس لیے برائی کے وقت انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے طبعا نیکی سرزد ہوتی ہے اس میں کوئی تطریف نہیں لیکن برائی اقتداء میں جب ایک انسان بدی کی طرف مائل ہوتا ہے تو ضرور ضمیر کی آواز کے خلاف چلنا پڑتا ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو ضمیر کی قدر مشترک نہ رکھتا ہے یہ ایک ایسا مضمون ہے جس نے بعض دہریہ فلاسفرس کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اگر خدا کی وجود کی کوئی دلیل ایسی ہے جو عقل کو اپیل کرتی ہے تو یہ دلیل بن سکتی ہے تمام بنینا انسان میں ایک کانشنس موجود ہے اور وہ کانشنس اس کو مذہب کے حوالے کے بغیر اچھے اور برے کی تمیز بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف شروع میں ضرور ہوتی ہے یہاں دکھ کہ عادت اس کے ذمیر کو مارنے لگ جاتی ہے پس ایک تو یہ پیش نظر رکھنے والی بات ہے کہ شیطان نفس امارہ کی صورت میں نسان کی جسم سے اٹھتا ہے اس کے خون سے اٹھتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے امارہ کا مطلب ہے بار بار شدت سے حکم دینے والا اگر برائی کرنا انسان کی تب ہی رویش ہوتی ہے اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ درست نہ ہوتا کہ ہر بچہ فطرت پر اور اسلام پر قضا کیا گیا ہے تو امارہ کی کیا ضرورت تھی امر واقعہ یہ ہے کہ امارہ ہر انسان کے تجربے میں ہے از خود جب برائی کے خیال آتا ہے تو اقدم انسان اس پر مائل نہیں ہوتا کچھ روکیں تبیعت کی پیدا ہوتی ہیں آخر آدمی کہتا ہے کہ وہ اتنی سی کر لیتے ہیں وہ جو اتنی سی ہے نا وہ پھر کھینچ نکالتی ہے گزیرتے گزیرتے جنرل سے باہر لے جاتی ہے پس قرآن کریم فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے تمہیں دیکھ رہا ہے اور اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ شیطان کی آواز ہے اور تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر شیطان کا ایک بیرونی وجود بھی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اگر اگر ملائکہ کا تو ہے تو برائی کی طاقتوں کا بھی بیرونی وجود ممکن ہے اور آغاز میں جس شیطان کا ذکر ملتا ہے تمہیں علم ہوتا ہے بیرونی وجود بھی ہے وہ بیرونی وجود اگر الگ جن کی قسم کی چیز نہ بھی ہو تو ابلیس کی صورت میں بیرونی وجود ضرور نظر آ جاتے ہیں ابلیس شیطان کا مجسمہ ہے جو انسان کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہی ہے دراصل جو باہر سے آ کر وسوسے ڈالتا ہے پس دو قسم کے وساویس ہیں ایک وہ جو نفس سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی شیطانی وساویس ہیں ایک وہ جو مجسم شیطان پھوکتے ہیں جلوں میں اور باتیں پھوک کر پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کو خناس بھی فرمایا گیا قرآن کرنی میں یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرداز آپ لوگ مرہ ان سے واسطہ رکھتے ہیں جو بدیاں پھیلاتے ہیں خاموشی کے ساتھ پیچھے رہ کر یہاں کئی بچے ضائع ہوئے ہیں بعد میں پتا چلا کہ ان کا کوئی دوست تھا جو مخفی رہ کر ان کو برائیوں کی طرف کھینچ رہا تھا اور رفتہ رفتہ ان کے مزاج بدلے لیکن ماں باپ نے حکمت کے ساتھ پوری نظر نہیں کی وطیعتاں جب وہ شیطان کی وسطے سے میں آگیا بچہ تو پھر پتا چلا لڑکہ ہوئے لڑکی دونوں صورتوں میں آغاز میں وقت ہوتا ہے یہ دکھانے کا کہ یہ کیا ہے وہ ناسے بن کر ہی آتا ہے وہ دوست بن کر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ماں باپ تو تمہارے پاگل ہیں تمہیں سامقہ ان باتوں سے روک رہے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کی یہی انداز ہیں جو اختیار کرنے سے ہیں اس وقت بھی اس کو ہے تو بیرونی وجود مگر بطور دشمن کے دکھائی نہیں دیتا ان معنوں میں قرآن فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایک نشانے کے طور پر اس میں تاک لیا ہے وہ فیصلہ کر چکے تمہیں اچک نہ ہے اپنے پاک محول سے نکال کر بد محول میں لے کے جانا ہے پس وہ دشمن دوستی کے روپ میں تمہیں دشمن دکھائی نہیں دیتا یہ معنی ہے ورنہ دکھائی تو دیتا ہے یہ تو نہیں کہ وہ ہوا جن ہوا کی طرح باہر سے آ رہا ہے ہر انسانی شیطان دکھائی دینے کے باوجود اس رنگ میں نہیں پیچھانا جاتا کہ وہ شیطان ہے اور اگر پیچھانا جائے تو لوگ اسے بھاڑ جائیں گے اس لیے دوستی کی روپ میں ہی حملے کیا کرتا ہے جہاں ان بیرونی شیطانوں کا ذکر ہے ہم نے اس قسم کے بد لوگ جو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لوگ بد ہو جائیں یہ ان لوگوں پر مقرر کردی ہیں جو امان نہیں لاتے ہیں ان کو ایسے ساکسی نصیب ہوتے ہیں جو ان کو ہمیشہ نیکیوں سے بھگیوں کی طرف خزید سے رکھے ہیں